کریں ہیں کہ اشاعتی ادارہ مکتبت الفہیم نے سید قطب کی سوان حیات از زکی الرحمان غازی مدنی شائع کی ہے مولف نے مقدمے میں سراحت کی ہے کہ سید قطب کی مصبت خدمات اور اچھائیوں کو سراحنا ضروری ہے اور اسی طرح ان کی اجتہادی غلطیاں اور تکفیری نظریات پر نقبی کیا گیا ہے تاکہ انصاف پسند ذہنوں کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو جائے شیخ جس متنازع شخصیت پر علو برحمان سختی سے رت کیا ہے ان کی سوان حیات کو اس انداز سے عام لوگوں کے بیچ لانا کیسا ہے دیکھئے اس طرح کی صلاحیتیں جو اس انداز کی شخصیات پر استعمال کی جا رہی ہیں یہ ایک غلط قدم ہے سید قطب متنازع شخصیت نہیں ہے بلکہ سید قطب ایک گمراہ شخصیت اور گمراہ فرقے کے عالم اور گمراہ عقیدے کے حامل ہیں لہٰذا ان کے اوپر نقد کرنا اور ایک جانب تعریف کرنا اور اس پر اپنی صلاحیت زائے کرنا اور اس طرح کی لوگوں کا تعارف کرانا اس پر کتاب چھاپنا میری نظر میں درست نہیں ہے اگر یہی صلاحیت کتاب کا ترجمہ کرنے کی یا کتاب لکھنے کی یا کتاب چھاپنے کی یہی صلاحیت کسی اہل سنت والجماعت کے ایسے عالم دین کے لئے صرف کی جاتی جس کی سوانح لکھنے سے لوگوں کو منحجی فائدہ ہوتا عقیدے کا فائدہ ہوتا قرآن و سنت کے منحج کی ترویج ہوتی منحج صحابہ کی ترویج ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش قابل قدر ہوتی لیکن اس طرح کے لوگوں کی زندگی پر کوئی چیز چھاپنا یا ان کی تعریف کرنا اور تھوڑا بہت یہ بھی کہنا کہ ان کے ہاں یہ خامیاں تھیں یہ غلطیاں تھیں اس پر تنقید بھی کرنا اس سے ایک جانب یہ بات صحیح ہے کہ تنقید کی گئی ہے لیکن ایک جانب یہ بھی فضا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ان کی سوانح کو پڑھیں گے اور ان سے قریب ہوں گے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کتاب میں سے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے دوسروں تک منتقل کریں گے اور تنقید والی چیزوں کو نظرانداس کر دیں گے اصل یہ ہے کہ بدعت اہلِ بدعت اہلِ کلام اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں ایسی جو بھی شخصیات ہیں جن کے یہاں سریح بدعات پائی جاتی ہیں یہاں تک کی صحابہ اکرام کی توہین پائی جاتی ہے حدیث کا انکار پائی جاتا ہے اور اس طرح کی بڑی ہمالائی غلطیاں پائی جاتی ہیں اس طرح کے لوگوں کی سوانح لکھنے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا ہمارے منحج کو نقصان ہی ہوگا لہذا اس طرح کی کتابوں لکھنے سے ہمارے علماء کو پرہیس کرنا چاہیے اور ہمارے مکتبات کو اشاعاتی اداروں کو اس طرح کی چیزوں کو چھاپنے سے بچنا چاہیے یہ انرجی اور یہ صلاحیت مصبت کاموں کے لیے اچھے لوگوں کی سوانح کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے استعمال کیا جائے اور اسلاف کا طریقہ تھا کہ بدعات اور اہل بدعات سے تحذیر کرتے تھے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اہل بدعات کی بعض اچھائیوں پر ان کی تعریف کی جائے کہ لوگ ان کی جانب مائل ہونے کا موقع تلاش کر لیں اور شیطان کو موقع ملے یہ طریقہ درست نہیں ہے لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے